آپ ان سب چیزوں میں فس گئی ہو اور آپ نے کسی کو بتایا تک نہیں کیا بتاتی میں اور کوئی کر بھی کیا سکتا تھا میں تو یہ سمجھتی تھی کہ ایک دن سب کچھ خود ہی ٹھیک کر دوں گے کو فکت میرے ہاتھوں سے پسلتا چلا گیا مجھے پتا ہی نہیں جانا جانتی ہو یہ سب کچھ کیوں ہوئے میرے اپنے شوہر کی وجہ سے انہا تمہیں کیا لگتا ہے شہزادی کی اتنی حمد تھی کہ میرے سامنے بات کر سکے راکپر بھائی کیا کہتے ہیں کیا کہیں گے وہ ساری زندگی اپنی ماں کی باتیں سنتی آئے اس کے بعد بیوی کی اور آگے جا کر اپنے بیٹے کی باتیں سنیں گے چانتی ہوئے سے مرد کیسے ہوتے ہیں وہ دوسروں کے حکم کا انتظار کرتے ہیں اور جیسے یہ حکم غالب آ جاتا ہے نا جی حضوری کرنے نکل پڑتے ہیں اور غلطی سے اگر ایسے شوہر ہوں وہ بھی شریف بیوی کے گلے کا بندہ بن جاتے مجھے یہ سب کو جان کر بہت زیادہ دکھ ہوا ٹھیک کیا رہو مجھے امی ابی کو سب کچھ بتا دینا چاہیے انہا کہیں ایسا نہ وہ سمجھے کہ سارا کسوری تبصم کا تھا کیا کہہ رہی تھی تم کچھ کہنے والی تھی نا ان کے اپنے مسئلے کم ہیں جو اب میں فوقاہن اور لوگنا کی بھی بات کروں کیا ہوا تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں نہیں نہیں آپی بس ایسے ہی کچھ سمجھ نہیں آرہا کیا کہوں ہم سب ٹھیک ہو جائے گا کیا ہوا تمہاری ساس کا اپراویر کیسے ان کا بس ایسے ہی کبھی صحیح ہو جاتی ہیں اور کبھی 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 تو مجھے اکتا ہے کہ شاید مجھے قبول کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اچھی بات ہے ہو سکتا ہے ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے سب کچھ ٹھیک نہ ہوا تو تو کوئی بات نہیں میری ترہا ڈھیٹ ہو جانا آدھر ڈال لینا